موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد معزز ناظرین آج ہماری گفتگو کا انوان ہے ہم سیدنا حسین نضی اللہ عنہ سے محبت کیوں کرتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ کی صحبزادی حضرت فاطمہ جو آپ کی سب سے چھوٹی اور سب سے لادلی بیٹی ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب ہستی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے فضائل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی اس کے سلسلے میں کون کون سی احادیث وارد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں مصند احمد کی سیون سیون فور نمبر کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو حسن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل مشابہ ہے اللہ کے رسول سے ملتا جلتا ہے سینے سے لے کے سر تک کا جو حصہ ہے اتنے حصے میں میرا بیٹا حسن رسول سے ملتا جلتا ہے اور سینے سے لے کر کے پورے پیر تک کا جو پورا حصہ ہے آدھا جسم ہے وہ حسین کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے حضرت حسن اور حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی پیٹ پر سوار ہو جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ تبرانی کی علموجم القبیر کی دو ہزار چھے سو چوالیس نمبر کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور حسن اور حسین آپ کی پیٹ پر تھے لوگوں نے دونوں کو ہٹانے کی کوشش کی تو پیارے نبی نے فرمایا دعو ہما بے ابی و امی ان دونوں کو رہنے دو میرے ماں باپ ان کے اوپر قربان ہوں اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یہ مسعود احمد کی دس ہزار چھے سو انسٹھ نمبر کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حسن اور حسین آپ کی پیٹ پر چڑھ جاتے تو جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ اپنے پیٹ پر سے اتارتے اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو پھر یہ دونوں آپ کی پیٹ پر چڑھ جاتے نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو اپنی ران پر بٹھایا تو یہ حضرت حسن اور حسین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا سعی بخاری کی 3549 نمبر کی حدیث ہے کہ حسن و حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں اسی طریقے سے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں مسنت احمد کی 9673 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ حسن و حسین آپ کے ساتھ تھے ایک کندے پر حسن تھے ایک کندے پر حسین تھے اور پیارے نبی کبھی ان کو چوم رہتے کبھی ان کو چوم رہتے سننے کبرال النسائی کی 817 نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے یعنی حسن و حسین سے محبت کرے ابن ماجہ کی 143 نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے فقد احب بنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وَمَنْ أَبْغَزَهُمَا فَقَدْ أَبْغَزَنِ اور جو ان سے بغز رکھتا ہے وہ مجھ سے بغز رکھتا ہے تو معزز ناظرین یہ حضرت حسن و حسین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اسی لیے ہم محبت کرتے ہیں آپ نبی کے نواسے ہیں نبی کے محبوب ہیں نبی کے اہلِ بیعت میں سے ہیں اور اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی محبت کریں اور آپ کے اہلِ بیعت میں سے بھی محبت کریں گویا حسن و حسین کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نہ صرف یہ کی محبت رکھتے ہیں بلکہ اللہ مائبن تیمیہ کے بقول ان تمام لوگوں کو ہم لعنت کا حق دار سمجھتے ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا ان کے قتل میں تعاون کیا یا ان کے قتل سے راضی ہوا وہ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں حضرت حسین سے اور تمام اہلِ بیعت سے سچی اور صحیح اور اعتدال والی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے جو صلف صالحین سے ثابت ہے اس محبت پر ہم سب کو تاہیات قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ